اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا لیکن ہمارے دیش میں کچھ چونی چھاپ بھکت ایسے ہیں وہ ہندوستان کی پوری دنیا میں اپنی کچھ چونی چھاپ حرکتوں کی وجہ سے بے عزتی کروا دیتے ہیں ابھی ایک خبر آئی کی لکھنوں میں ایک زمین پر بیٹھ گیا جائی فروٹ بیچنے والے کی دو گنڈوں نے پٹائی کر دی اور وہ بھگوہ رنگ کے کپڑے پہن کر آئے تھے اور ہندو درم کو بدنام کرنے کی ساجش سے آئے تھے اور انہوں نے کشمیری اجزائی فروٹ بیچنے والے کی صرف اس بات کو لے کر پٹائی کر دی کیونکہ وہ کشمیر کا ہے اور وہ پتھر برساتا ہے انڈیا آرمی پر جب کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تو لکھنوں میں ہیں آرمی پر پتھر برسانے والے کشمیر میں رہتے ہیں اور جب وہ اس وقت لکھنوں میں ہے تو جائر سی بات ہے کہ وہ اس محول سے بچنے کے لئے لکھنوں میں آیا ہے اپنا گزارہ کر رہا ہے اپنے دو وقت کی روزی کا مارہ آئے لیکن ایسے وقت میں اس طرح کے لوگ اپنی جون لیچھا فرکت دکھانے سے باج نہیں آتے حالانکہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دونوں کو لیکن سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی خبر انٹرنیشنل میڈیا سب سے جلدی اٹھاتا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا یہ خبر اول زیڈی اٹھا چکی ہے اور جب یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا اٹھاتی ہے تو اس سے پوری دنیا میں یہ سندیش جاتا ہے کہ بھارت کشمیر تو چاہتا ہے لیکن کشمیریوں کو نہیں چاہتا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا کشمیر بھی ہے اور کشمیری بھی بھارت کے ہیں لیکن کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کے بھارت کا نام بدنام کرتے ہیں جائر سے بات ہے کشمیر میں الگاو واد کافی زیادہ بڑھ رہا ہے آج کل لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ایل او سی سے لگے چار جیلوں میں ہے اور ان چار جیلوں کے علاوہ پورے جمہو کشمیر میں کہیں بھی چلے جائی ہے الگاو واد کی بلکل بھی لوگوں کے مند میں بھاونہ نہیں ہے اور ان چار جیلوں میں بھی جو لوگ کشمیر میں رہتے ہیں ان میں سے لگ بگ آدھے لوگوں کے مند میں الگاو واد کی بھاونہ ہے باقی تو انڈیا کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے چوننی چھاپ بھگت آتے ہیں وہ لوگ اردہ انڈیا ہیں اس طرح کے لوگ اور انڈیا کا نام بدنام کرنے سے نہیں چوکتے آخر ان کو کس نے حق دیا یہ فیصلہ کرنے کا کہ کون پتھر بھاج ہے کون پتھر بھاج نہیں ہے انڈیا آرمی اپنے آپ میں کیپے والا ہے پتھر بھاجوں سے نپٹنے کے لیے اور ان کے اوپر کوئی بھی حملہ کرے گا اس سے نپٹنے کے لیے لیکن اس طرح کے چوننی چھاپ بھگت سوچتے ہیں کہ وہ خود میں بہت بڑی آرمی ہیں اور وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اگر اب جب پولیس نے گرفتار کر لیا ہمیں پوری امید ہے کہ پولیس اچھی طرح سے خاترداری کرے گی ان کی اس کے علاوہ مجفر نگر میں کچھ چوننی چھاپ بھگتوں نے اور بھی بری حرکت کی ایک یوگ نے کیوی نیوز کی ڈیبیٹ میں یہ سوال کیا پوچھ لیا بی جی پی نیتا سے کہ یہاں پر تو کچھ کام ہی نہیں ہوا پہلے جیتا جیسی صدیقے تھی ویسی ہی اب ہے اور نوکری کو لے کر تو بلکل بھی کام نہیں ہوا اس بات کو لے کر کچھ چوننی چھاپ بھگتوں نے اس نویوک کی پٹائی کر دی اور دکھا دیا کہ بی جی پی میں اتر پردیش میں سرکار کسی کی بھی بن جائی چاہے بی جی پی یا سپا یہاں پر راج گنڈوں کا ہی رہنا ہے کیونکہ اتر پردیش راج یہی ایسا ہے اور اس طرح کے لوگوں سے بھرا پڑا ہے اگر بی جی پی کی سرکار رہے گی تو بی جی پی کے گنڈے ہو گئے سپا کی سرکار رہے گی تو سپا کے گنڈے یہ حقیقت بن جو کی ہے اتر پردیش کی ہمیں امید ہے یوگی جیس حقیقت کو بدلیں گے اور ایسے لوگوں کو سجا دلوائیں گے